امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ بختاور بختاور ایک پور جوش اور خوبصورت طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے بس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی تاہم مرد مسافروں کے روئیے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے زندگی ایک پہلی زندگی ایک پہلی تین بہنوں مہناس ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے معاملات نیچے کی طرف جانے لگتی ہیں کیونکہ مہناس کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے اس وقت گھریلو تناؤں بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے زندگی ایک پہلی تین بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں آزمائشوں اور مسیبتوں کے درمیان کیا مہناس کو سکون اور احترام ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدو جہد جاری رکھے گی کیا ملیحہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے معاملات کو سیدھا کر پائے گی نمبر چھے سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پسمنظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا ڈراما مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانا پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سفتر ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے عباد شخص اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑی لکھی بیٹی حادیہ سے کرواتا ہے اب حادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما اس پاتھ کو بھی بے نکاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے انم ایک حد سے زیادہ امبیشیس لڑکی ہے جو تمام منصفانہ اور غیر منصفانہ ذرائع کے ساتھ ایک پرتائش زندگی گزارنا چاہتی ہے یہ اس کے فیصلے کی غلطیوں کی کہانی ہے جو وہ زندگی میں کرتی ہے ڈراما سیریل بے پناہ کی کہانی گل اور رشنہ نامی دو نوجوان لڑکیوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے رشنہ ایک لا پروا اور خودگرز لڑکی ہے اور گل ایک خاموش اور حساس لڑکی ہے رشنہ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کے خاندان میں سب کی زندگی برباد کر دی مرکزی کردار کول خان اور اشال فیاض نے ادا کیے ہیں نئے ٹیلنٹیڈ خاکان شاہ نواز نے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ خاکان شاہ نواز کا ڈیبیو ڈراما ہے اس سیریل میں کول خان نے بھی دلچسپ کردار ادا کیا ہے نمبر دو بیٹیاں بیٹیاں ایک پیارے باپ لائک احمد کی کہانی ہے جو اپنی پانچ بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائک احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا محمد احمد بطور لائک احمد پانچ بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے واحد والدین ہونے کے ناتے لائک احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق کی آفتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی فاطمہ افندی بطور فیضہ سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ باگ کر رہی ہے وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سمجھدار اور ہمدرد ہے مہنور حیدر بطور آئیزہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور لائک احمد کی دوسری بیٹی ہے وہ اپنے کلاس فیلو ساتھ سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے والد کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی فہد شیخ باحیثیت دانش ایک اہل بیچلر ہے جو آئیزہ کو پسند کرتا ہے اسامہ طاہر بطور ساتھ آئیزہ کی محبت کا شوق ہے لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رکھی ہے قدسیہ علی بطور حانیہ تانیہ حسین بطور آنم اور ایمان خان بطور کومل لائک احمد کی دیگر تین بیٹیاں ہیں کبھی کبھی ان کی زندگی دعو پر لگ جاتی ہے ایک پاپ کو اپنے خاندان کی خوشی کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں نمبر ایک کالا ڈوریا کالا ڈوریا مہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھونٹا ہے جن کا کردار بل ترتیب سنہ جاوید اور اسمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کولیج کے طالب علم ہے اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں اسفند اور مہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوا جو ان کے درمیان استوار ہوا تھا آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ